آپ نے یہ نوٹوں کی مالا میرے گلے میں پہنائی ہے میں تہرے دل سے آپ کے بازے کی ساماج کا دھنیواد کرتی اور میں یہ نوٹوں کی مالا میں جتنے بھی روپے ہیں وہ اپنی کسی بزرگ مات اور پتا کو دیتی ہو جن کی پینشن پچھلے چھے مہینے سے یا سال سے نہیں آئے گے یہ پیار یہ سنمان آپ کا ہے بیٹی کو پیسہ نہیں چاہیے بیٹی کو صرف سنمان چاہیے وہ طاقت چاہیے جس پاقت سے میں آپ کے حق اور ادھکاروں کی لڑائی لڑ کر آپ کے حق ادھکار آپ کو دلا سکتے میری جس ماں میری جس بہن وکوا بہن ہمارے دوسرے ماں باپ ہمارے وکلان بھائی بہن جس کی اس ماہینے کی پینشن نہیں آئی یہ جو مجھے ابھی دیا گیا ہے بہن جتی سمات کی طرف سے میں ان بہن بیٹیوں کو اس مہینے کی تنخواہ کے لیے یہ پاک ساتھ کو دی رہی آٹھ پروری کو پوری دلی بھارت دیرہ بھانی دلی گوٹ کرنے جا رہی ہے آٹھ پروری کو اب زیادہ دن رہی بچے ہیں آج چار تاریخ ہے کل پانچ اور چھ تاریخ پانچ بجے پرچار تھم جائے گا پوری طرح سے دلی میں پرچارہ بھروپ جائے گا آٹھ پروری کو دلی کے ساتھ ساتھ چاندنی چوکویدان صبح کے مددہ تا اپنے پانچ سالوں کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آج دو ہزار بیس ہے اگلا چنہ دو ہزار پچیس میں آئے گا آپ جانتے ہیں یہ سفر یہ پانچ سالوں کا سفر اگر بے روزگاری مرنگاری کی مار یوں ہی پڑتی رہی جس طریقے سے ابھی تک پچھلے پانچ سالوں تک پڑی ہے تو عام آدمی کا گریب کا سفر آگے کا وہ مشکل ہو جائے گا آج لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ کانگریس کے سمیں کم سے کم روٹی کھانے کو تو مل رہی تھی آج جتنے بھی پانچ کی سماج نگر نگن کے کرنچاری ہے وہ سب یہ کہتے ہیں ہماری سرکاری پک کی نوکریان اگر لگی تھی تو کانگریس کے سمیں پر لگی تھی اس کے بعد سے کسی بھی یوں ہاں پڑی کو ہمارے بچوں کو سرکاری پک کی نوکریان نہیں دی گئی ہے آج کانگریس کا کانگریس کا گھوشنا پتر لے کر آپ سبھی کے بیچ میں آئی اس گھوشنا پتر میں جو اعلان کانگریس اتیاک شاہ شریمتی سونیا گاندھی جی نے اور جو اعلان دلی پردیش کانگریس کے اتیاک شاہ خاش چوپڑا جی نے راہول گاندھی جی نے کیا ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی اس گھوشنا پتر میں کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ دلی کے اندر سب سے پہلے اگر پینشنوں کی دینے کی شروعات کسی نے کی تھی تو وہ دلی کی کانگریس کی شیلہ تکشت سرکار نے پینشن دینے کی شروعات کی تھی لیکن وہ پینشن آج دو ڈھائی ہزار روپیہ مہینہ ہے اتنی مہنگائی میں ہمارے بزرگوں کا ہماری بردوہ بہنوں کا ہمارے بکلان بھائی بہنوں کا گزارہ کرنا اتنی مہنگائی بے نوزگاری میں سمبگ نہیں اس لیے کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ دلی میں کانگریس کی سرکار بنتی ہی ہر بزرگ ماں باپ کو ہر بکلانگ بھائی بہن کو اور ہر بھی دھوا پین کو اب بھائی ہزار نہیں بلکہ پانچ ہزار روپیہ مہینہ پینشن کی شروعات یہ کانگریس کی سرکار کانگریس سرکار نے یہ بھی اعلان کیا ہے کانگریس پارٹی کہ ہر کوئی آیا اور ٹھیکے داری پرتا کے نام پر پھگ کر چلا گیا آج کانگریس کے گھوشنا پتر میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ کانگریس کی سرکار آئے گی تو دلی کے اندر ٹھیکے داری پرتا پوری طرح سے سمابت کر کے جو ہمارے بچے ٹھیکے داری پرتا پر لگے ہیں ان کو سرکاری اور ان کی نوکریوں کو پکا کرنے کا کام کانگریس کی سرکار کرے گی تاکہ ٹھیکے دار ہمارے ہمارے یواؤں کا شوشن نہ کر سکے کانگریس نے اعلان کیا ہے میری بہنوں کے لیے خوشی کی بات ہے آج ہمارے بیٹے روزگار مانگتے تھے لیکن اب ہماری بیٹیوں نے جب سب سب سے پڑھنا شروع کیا ہے اب ہماری بیٹیاں بھی نوکری چاہتی ہیں اتنا ہی نہیں ہماری گھر میں بیٹھی ماں بہنیں بھی اتنی مہنگائی میں بے روزگاری میں گزارا نہیں ہوتا اب ہماری بہنوں نے بھی گھر بیٹھی بہنوں نے بھی روزگار مانگنا شروع کیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کانگریس کی اردکشا شریمتی سونیا گاندی جنہیں اعلان کیا ہے کہ دلی میں کانگریس کی سرکار بنتے ہی اندرا کینٹین اندرا کینٹین کے نام سے ہماری جہاں پر کرناتکہ میں سرکار تھی کرناتکہ کی سرکار میں کانگریس نے اندرا کینٹین کی شروعات کی اور یہ کینٹین ہماری بہنوں کو دی جائے گی اور اس اندرا کینٹین کو کوئی ائر نہیں ہماری بہنیں چلائیں گی سرکاری کینٹین کو چلانے کا ہم ہماری بہنیں کریں گے اس کینٹین میں سرکار پندرہ روپے میں ماتر پندرہ روپے میں ایک سمیں کا پوسٹی کا ہار اس اندرا کینٹین سے ہماری بہنیں جو ہے وہ چلان پائیں گی جس سے انہیں کاندھندے بھی لے گی دلی سرکار کے کھالی پگے پدوں کو کانگریس کی سرکار نے گھوشنہ پتر میں اعلان کیا ہے کہ کانگریس کی دلی میں سرکار بنتے ہی ہمارے یا تیرہ ہزار ٹیچرز کی بھرتی ابھی بھی نہیں ہی ہے سترہ ہزار ٹیچر گیسٹ ٹیچر ابھی بھی ان کو پکا نہیں کیا گیا کانگریس نے اعلان کیا ہے کوئی بھی سرکاری بھی بھاگو جہاں جہاں سرکاری نوکنیوں میں رکھتی ہے کانگریس کی سرکار آتے ہی چھے مہینے کے اندر ان سرکاری رکھتیوں کو بھر کر سب کے لیے روزگار کے سادنوں کو اپلدھ کرا کے کھولنا شروع کرے گا کانگریس کے بعد آپ لوگوں نے الکا لہمبا کو جو جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے ہیں آج بھی گوگل کریے گا آج کل دیزیٹل انڈیا کا دور ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے واتس اپ ہے الکا لاما کریں گے تو پتہ لگے گا یہ الکا لاما اتھارہ سال کی عمر میں دلی وشوی دیا نے چاتر سنگتن کا چناولت تھی اور چیتی تھی اور اتھارہ سال کی عمر میں میں نے اپنا یہ سنگھرش راجنیتی میں آپ لوگوں کے لیے شروع کیا تھا آج مجھے ہندوستان کی راجنیتی میں پچیس ورش پورے ہوئے لیکن جو سممان جو سممان مجھے چاندری چوک ویدھان سبھا کے لوگوں نے جو سممان مجھے چندر آوال کے لوگوں نے جو سممان مجھے مجنو تیلا کے لوگوں نے دیا وہ سممان مجھے پچیس سالوں میں شاید ہی کسی نے دیا ہوگا وہ سممان تھا کہ آج میرے نام کے سامنے چاندری چوک کی پہلی محلہ ویدھائک لکھا جاتا ہے یہ سممان مجھے آپ نے دیا ہے کہ چاندری چوک سے پہلی محلہ ویدھائک اگر کوئی رہی تو وہ ارکا لاما رہی آج کانگریس نے اعلان کیا ہے اپنے گھوشنا پتر میں جائیے دیکھئے گا شادی پوڑی پو کٹھ بھتلی کالونی ادھارن کالکا جی جائیے گا کانگریس کے دوران ادھارن جیر والا باغ جائیے گا ادھارن یہ ادھارن ان جے جے کالونیوں کے ہیں جہاں جہاں جگیوں میں کالونیوں میں ہمارا گتنی مجدور بھائی اور بہن رہتے تھے کانگریس نے کہہ پتلی کالونی ہو کالکا جی ہو جیر والا باغ ہو وہاں پر جی جے کالونی میں جھگی اور دستی میں رہنے والوں نے کرائے داروں کو تین سو پچاس ورگ فٹ کے پت کے مکان دے دیئے جا چکے ہیں یہ کانگریس کی شیلہ دکشت کے سمیں ہوا ہے یہ آپ کو یقین دلا رہی آپ کی یہ بیٹی بہن ویدھائک ہے جے جے سلم میں ان دستیوں میں جو ہمارے گریب مجدور بھائی پھین رہ رہے ہیں جو کلائے پر رہ رہے ہیں کانگریس کی سرکار آنے کے بعد آپ سبھی کو کانگریس کٹ پکلی کالونی کی طرز پہ پت کے مکان مالی تانہ حق کے ساتھ دینے کی بار یہ صرف کانگریس کر سکتی ہے یہ صرف کانگریسی گریب کے بارے میں سوچ سکتی ہے آپ سے کہنا چاہتی ہوں بڑے بڑے نیتا بھاجپا کے مکھے منتری بھاجپا کے کیندری منتری پرچار میں چاندی چوک نیبان سبھا میں اترے ہوئے ہیں یہاں پر آم آدمی پارٹی کے اپ مکھے منتری سے لے کر مکھے منتری یہاں پر سبھا کر کے جا چکے لیکن القالٰم میرے گوا یہاں کھڑے ہیں میرے گوا یہاں بیٹھے ہیں میرے گوا مجھے سن رہے ہیں کہ القالٰم سنگھاش פ半 سالوں تک آپ کے علیے گہا ہے کوئی isto باہر سے آ کر آپ کو یہاں بتائے یہ القالٰم کو منظور نہیں میرے گوا یہاں بیٹھے ہیں میرا سنگھرش چاہے وہ نشے کو لے کر ہو مہنگاری کو لے کر ہو میرے عزگاری کو لے کر ہو آپ میرے سنگھرش کے میری امانداری کے میرے کاموں کے گواہ رہے ہیں یہاں پر جب بیس سال کانگریس میں تھی بیس سال کانگریس میں تھی لالچ ہوتا تو بھاچپا ستہ میں تھی بھاچپا میں جا سکتی تھی لیکن نہیں گئی کانگریس بیس سال بعد چھوڑی تو کہا گئی الکالانبہ اس راملیلہ میدان میں گئی جہاں پر جہاں پر بھستیا چاہ کی لڑائی لڑی جا رہی تھی الکالانبہ وہاں گئے وہاں نعرے سنائی دیے جاتے تھے کہ ہم نشہ مکت کریں گے علاقوں کو ہم گئی تھی میں کہ جنی وال تمہیں لڑوانے کے لیے یہ الکالانبہ بیس سال کی کانگریس چھوڑ کر تمہارے ساتھ راملیلہ میدان بیٹھی تھی تمہارے ساتھ سنگوش و راندولن کیے تمہارے ساتھ دو ہزار چھوڑا کا چنانب لڑا نے وارم نصی تک گئی ریلون سٹیشن پر سوئی گردواروں میں کھایا اور پرچار کیا تھا ڈیٹھ سال سنگھرش کیا تھا لیکن آج 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 اگل کالانبہ کیوں مجبور ہی تمہیں چھوڑنے کے لیے کیونکہ تم نے وائدہ کیا تھا کیجری وال کی ہم ان علاقوں کو چاندنی چکمی دان سبا کو نشہ مکت کریں گے اور ہر ہوا کے ہاتھ چھے نشے کی بوتل لے کر روزگار دیں گے کیجری وال تمہاری یہ ویدھائک تھی لڑی میں نشے سے وائدہ کر رہی تھی نشہ چھوڑانے کے لیے اپنے بھائی میتا پہنوں کو پریباروں کو مدد کر رہی تھی یہ وائدہ کر رہی تھی کہ نشہ بند ہوگا اور روزگار ملے گا پر کیجری وال تم نے چھوٹا کیا دلی ویدھان سبا میں ویدھائک تھی پرشن لگایا پرشن لگا کر پوچھا کہ پچھلے پان سالوں میں دو ہزار پندرہ سے بیس آ گیا اروند کے جری وال نے دلی کے اندر کتنی شراب اور نشے کی دکانے پچھلے پان سال میں پند کروائی اور کتنی شراب اور نشے کی دکانے کھلی ہے دکھ سے کہنا پڑتا ہے دلی ویدھان سبا میں جواب ملا مجھے کہ چاندری چوک ویدھان سبا یا دلی میں کیجری وال نے ایک بھی شراب کی دکان بند نہیں کروائی اُلٹا پچھلے پان سالوں میں ایک سو تینٹی شراب کے دارو کی نئی دکانے کیسے یہ میں تک کھول دی کیسے رہ سکتی تھی میں تمہارے ساتھ یہ دکھا تھا میرے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ تھا اس ماں باپ کے ساتھ جن کی یوہ بچے آج نشے میں ہیں وائدہ کیا تھا دارو نشاہ بند کریں گے اُلٹا پھر لگائیں گے لیکن تم نے ایک سو تینٹیس اندسٹری اُلٹا پھر نہیں لگائے تم نے ایک سو تینٹیس دارو کی دکانے کھول دی جس کا ویروب میں نے کیا اور تم نے مجھے کیجری وال مارچل بلا کر دلی ویدھان سبا سے اس پیٹیس بھین کو سا کے باہر کر دیا لیکن یہ سوچ رہے تھا یہ آواز یہ آواز بہی تھم جائے گی لیکن نہیں میں نے دوبارہ سنگھرش کا راستہ چھو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں یہ علاقے یہ علاقے رمیشہ کانگریس کے گڑ رہا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا ہے میں آج بھی آپ شمید کرتی ہوں جب کانگریس چھوڑ دی راملیلا مہدان دی جب اس آجمی کو بھرستہ چار سے سمجھوتا کرتے دیکھا ایک ایک بھرستہ چار سے سمجھوتے کرتے دیکھا تو الکا لامبا پہلی نہیں تھی جو آم آجمی پارٹی چھوڑ کر آگئی ایک لمبی لسٹ آپ کو گناہی یہاں سے کتنے دیتا جو آلولن میں تھے پارٹی بنانے میں تھے سب نے کیجری وال کو چھوڑ دیا کیونکہ کیجری وال سمجھوتے کرنے لگ گیا تھا میں آپ سے کہنا آئی ہوں آپ سبھی کو یہ دیکھنا ہے جسے کیجری وال نے دو ہزار پندرہ میں کہا تھا یہ ویدھائک اس نے نشے کے اٹے بنائے اس نے نشے کو بڑاوا دیا اس نے کسی کے بچے کیے نوکری نہیں مانگی یہ پورو ویدھائک جو کیجری وال کاجو میگوار بنا بیتا ہے اس نے کسی کے بچے کیلئے نوکری نہیں مانگی اس نے سونیا گاندھی سے اپنے بیٹے کیلئے چاندنی چوک سے نگر نگم کی ٹکٹ مانگی سونیا گاندھی جی نے سردار جی کو ان کے بیٹے کیلئے ٹکٹ دے دیا لیکن زمانت بھی بچا نہیں پائے سردار جی کا بیٹا نگر نگم سے زمانت زب کروا کر آیا اگر تم گی دھائک تھے اتنے کام کیے تھے ایماندار تھے تو یہاں کی جنگ پہنے دو ہزار پندرہ میں سانی جی آپ کو کیوں ہر آیا اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں آپ کے ہی بیٹے کی چاندنی چوک میں زمانت بھی کیوں کروایی کیونکہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ چاندنی چوک میں بھو مافیا زمین مافیا پارکنگ مافیا نشہ مافیا یہ سب ہاگی ہے اور سب کو سمت پن لینے کا کام سب سے ملی بھگت انہی نے داگ کی تھی تو کوڑیوں میں تھے آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں میں الکالامہ آپ سبی سے کہنے آئے دو ہزار پندرہ میں ایجری وال کے لیے جو پھرست تھا کیا کارن ہے کی بیس آتے آتے اسی آدمی کو کاغرس سے توڑا ٹکٹ کا لالج دیا ٹکٹ دی اور آج ستر سال کے وہ ہے چلا نہیں چاہتا ہے لیکن کچھ نیتاؤں سے بھوڑا پے میں بھی کرسی اور ستہ کا لالج چھوڑا نہیں چاہتا ہے وہ کرسی اور ستہ کو چھپ کے رہنا چاہتے ہیں اگر پرانی پیڑی بھوڑی اوچکی بزرگ پیڑی ستہ نہیں چھوڑے گی کرسی کا لالج نہیں چھوڑے گی تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کیسے ایک پڑی لکھی یوہ ایماندار تیڑی راجنیتی میں آگے آئے گی یہ آپ کو سوچنا ہوگا یہ ستہ اور کرسی کا لالج چھوڑنا ہوگا یہ میں نہیں سونیا گانڈی جی کے پاس گئے تھے سانی جی ٹکٹ مانگنے بہت نیتا ٹکٹ مانگ رہے تھے سونیا گانڈی جی نے ایک فون کر کے مجھے واپس گھر لوٹنے کو کہا یہ کہا کہ الکا تم کامرے چھڑکے نہ ملے میدان گئی تمہیں معلوم ہے دھرکا ہو رہے دلی کے ساتھ اس کے واپس گھر لو دو جہاں تم نے بیس سال دیئے ہیں وہاں سے ایک دوبارہ سنگھر شروع کرو کیونکہ اب آگ دلی میں شیلا دکشی جی کی کمی ہم سب تو کھل رہی ہیں یہ پہلا چناؤں یہ پہلا چناؤں ہے دلی کا جو ہم دلی کی مکہ منتری شیلا دکشی جی کے بنا لڑ رہے آگ دلی انہیں یاد کر رہی آگ دلی ان کے کاموں کو یاد کر رہی یہ زہریلی ہوتی ہوا ہے آج ہمارے بزرگ بچے بیمار ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کیوں بیمار ہو رہے ہیں آج تین تیس چھونتیس تانتیس سال کے لوگوں کی ہاتھ اٹھاک سے موک ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے سمجھ آئے گا کیسے یہ زہریلی ہوا ہے دلی کی آج کتنی کم عمر میں موٹوں کا قارن ہے آج یہ تیسٹ میں فیر ہوتا پالی جو تیسٹ میں فیر ہو گیا یہ کارن ہے شیلہ دکشت جی کہتے ہیں کیا کیا ہے ارے دلی کی طرح نظر دو تھا کر دیکھئے اس ماں شیلہ دکشت نے اس دلی کو پندرہ سالوں میں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا پوری دلی کو کھڑا کیا شیلہ دکشت نے پھلائے ہو کی دلی کہیں جانے لگی مٹو والی دلی کہیں جانے لگی ہری بھری دلی کہیں لائے جانے لگی اُدھوہد انڈسٹری لگائی نریلا بوانا اوکلا کیٹی نظر نگر کتنے اُدھوہدی کی کائیاں بتاؤں یہ کس نے لگائی تھی ان علاقوں میں روزگاہ دینے کام کس نے تھی آج شرم آتی ہے اِن لوگوں کے دعوے ایسے ہیں اُن دعوے پہ کروڑ روپیہ آج خرچ کیا جا رہا ہے دعوہ کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا مافی چاہوں گی بھائی کھڑے ہیں ماتائیں بیٹھیں ہیں ایک بات پوچھ لیجئے موف 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 کوئی موف کھوڑ بننا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے یہ مجلو ٹیلہ ہے یہ چندگاول ہے یہاں کے نو ایمانداری سے محنت کر کے اپنے دو حدوں سے دو گھت کی عزت کی روکی کھانا چاہتے ہیں کوئی بھی موف 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 میں نہیں آنا چاہتا لیکن کیوں کیا جا رہا ہے موف موف چنات میں 2015 میں جیتے تھے تب تو بس کی ٹکٹ بیٹھیوں کے لیے موف نہیں تھے چناتے ہی بس میں بیٹھیوں کے لیے ٹکٹ موف کر دی دو سو یونٹ پجھلی موف کر دی کیمرے پندرہ میں آنے تھے پندرہ گیا سولہ گیا سترہ گیا اٹرہ گیا انیس تک لڑی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے اپنی ہی سرکات اپنے مکھے منتری سے کیونکہ بیٹھی ہوں ماں ہوں بہن ہوں یہ آدھی آبادی میری بہنیں کیوں نکلتی ہیں کیونکہ سامنے ایک بیٹھی اور بہن کھڑی ہے لڑی تھی تم لوگوں کے کیمرے سے لیے جائیے گا دیکھئے گا ایک بلوک میں چودہ جولائی کو دو ہزار انیس کو پہلا کیمرہ لگانے کا کام آپ کی اس بیٹھی بہن نے کیا تھا فیس بک پر لائیو ہے تب میں دیدھائک تھی پہلا کیمرہ لگایا دفتر پہنچی پتہ لگا میرے چاندلی چکویدھان سبھا کے چار ہزار کیمرہ کو کیجری وال نے اٹھانے کے آدیش دے دیئے گئے ہیں اور وہ کیمرے اٹھا لیے گئے ہیں سمجھ نہیں آیا تھا کی کیجری وال تم ایسا کیوں کر رہے ہو یہ تو وائدہ تھا میری ماتا بے میں کچھ رکشہ دینے تھا یہ تو وائدہ تھا تمہارا کہ ہم دلی میں پندرہ لاکھ کیمرے لگائیں گے کہاں ہیں وہ میرے کیمرے لیکن سمجھ آیا کی علکہ لامبہ کے بعد جسے ٹکٹ دینا ہے جس سے ٹکٹ کا سودہ ہوا ہے جس سے ٹکٹ کا سودہ ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کیمرے بھیجے گئے اور کیمرے پھرے چاندلی چکویدھان سبھا میں نہیں لگے ان ان گلیوں میں ان ان علاقوں میں بس لگائے گئے ہیں جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ کیمرہ لگانے سے سانی کیجری وال کو لگتا ہے گھرٹ کاٹ لے گا اور الکہ لامبہ کی اس پیٹھی بہن کو ہرا دے گا کیونکہ اروند کیجری وال کا سانی میں جسے اس نے پندرہ میں بھرس کہہ کے ہرایا تھا اس سانی میں جو ستر سال کے نہیں چھلا جاتا ہے اس سانی میں کوئی کیجری وال کا انٹریسٹ نہیں اگر الکہ لامبہ کے سامنے اروند کیجری وال تم نے کسی یوہ پڑے لکھے اماندار سنگرش کرنے والے کو خوشی ہوتی جو بھی پیسلہ آئے گا جس طرف کا بھی پیسلہ مجنو تیلا چندرامل کرے گی وہ پیسلہ کسی ایک یوہ پڑے لکے اماندار سنگرش کرنے والے کو بھیدان سبھا بھیجے گا جو کس مجنو تیلا مجنو تیلا چندرامل کرنے والے کو مجنو تیلا چندرامل کرنے والے کو پہنچا دیا تھا اسی کو بھیس میں ٹکٹ دے دیا کسی کو سمجھ لیا تھا لوگ ہس رہے لوگ مزاک اڑا رہے ارے کے جریوار یہ کیسی برستہ چار کے خلاف تمہاری لڑائی ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے پندرہ میں جس جس کو تم نے برست کہا بیس میں ان سب کو ہارے ہوئے کو ٹکٹ دے دیا اور جو چیتے ہوئے تھے جو لال بہادر شاستری کا پوتا تھا جو گاندھی کا پوتا تھا جو بھگت سنگھ پوتا تھا جس کے نام پر پندرہ میں تھیلے بھوٹ مانگے ان سب کو تم نے ٹکٹی سے دور کیوں کر دیا آج یا وہ تم سے دور کیوں ہو گئے یہ سوچنے والی بات ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں تین چہروں میں سے تین چہروں میں سے آپ کو ایک چہرہ چننا ہوگا آٹھ فروری کو دن بھی ووٹ کرے گی آٹھ فروری کو آپ کو تین چہروں میں سے دو چہرے وہی ہیں جو پندرہ میں تھے وہی چہرے ہیں جو ستر بار ہیں وہی چہرے ہیں جو بھرستہ چار کے مددے پر آپ سبھی لوگ پندرہ میں ہارا چکے ہیں تیسرا چہرہ آپ کی یہ بیٹیوں پہلے جس تینوں میں آپ کو مجلو ٹیلا چندرہول کا بھوشے تھی جس تین میں سے ایک امیدوار میں آپ کو اپنے بچوں کا بھوشے لکھیں جس تین امیدواروں میں سے آپ کو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی چندہ ختم ہوتی ہو آپ سے کہوں گی اسے بھوٹ دے دیجئے گا میں نہیں کہتی کہ الکالامبہ کو بھوٹ دیجئے کیونکہ بھوٹ آپ کا اگلا چنہ دو ہزار پچیس میں آئے گا ستر سال کا پچھتر میں ہوگا پچھتر والا اسی میں ہوگا چلا نہیں جاتا کندوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کچھ ستہ کا نالچ چھوڑنا ہوگا میں اپنی بہنوں کو یہ کین دلاتی یہ وہی بہنیں ہیں کوئی بہا سے بس بھر کر نہیں لائی ہو یہاں پر یہ میرے بھائی ہیں یہ اس بات کے گواہ ہے کہ جب میں لڑی نشے کے خلاف کیونکہ نشے سے بھار لانا ہے میں ماں ہو بائیس سال کا میرا بیٹا یہی پر ہے ماں ہو بائیس سال کا بیٹا ہے ان ماں کے ہاتھ میں ان پتاؤں کی آنکھوں میں آسو دیکھے ہیں جن کے گھر میں بچے جوان موت ہو گئی نشے کی وجہ سے آج میری بہتوں کا دھنے بات کرتی کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا جب جب میں اس سماج کی برائیوں کے خلاف لڑی ہوں آپ کھڑی رہی ہیں آج بھی کرسیوں پر نظر دوڑائیے گا سب سے زیادہ میری مجرو ٹیلا اور چندرہوئی کی بہنیں مجھے یہاں تاکر دینے آئی میری بہن بیٹھی ہوئی ہے ایک بیچ میں آئی میرے پاس کھڑیوں کے ایک منہ ہاتھ ہلا دیں یہ مینہ چندرہوئی میں رہتی ہے نیرو اور مینا مینا چندرہوئی میں رہتی ہے مجھدوری کرتی ہے میرے پاس ابھی آئی کہتی میری دو بیٹیاں بہت بڑھا لپا دیا ہے پھوچھا کیا چاہیے کہ دونوں بیٹیاں کو نوکری لگا دینا بیٹے دس روپے کی مخت کی بس کی ٹکٹ دے کر دلی گھماؤ گی آج ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اس لیے پڑھا لکھا رہے ہیں تاکہ وہ بیٹیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو وہ بیٹیاں کمائیں وہ بیٹیاں آدم ہم سممان کے ساتھ جیئے اور جب ہماری بیٹیاں آگے آئیں گی پہرے پہ کھڑی ہوں گی کمائیں گی تب وہ کیجریوار تمہاری دس روپے کی روچ کی بس کی مخت کی ٹکٹ کی مہتاد نہیں رہ جائیں گی ہماری بیٹیاں کمائیں گی تو کیجریوار شاید وہ تمہاری بھی بس کی ٹکٹ کے پیسے بھرنے گی یہ آپ کو سوچنا ہے یہ موف 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 کتنے دن موف بیدھائیت ہوں بیدھائیت ہوں ہر سال مارچ میں بجٹ آتا ہے ہر سال مارچ میں بجٹ آتا ہے سال کا بجٹ آتا ہے یہ جو موف کی گوش نائے میں آپ کو ساپ کہہ رہی ہوں 25 سال سے راجلیتی میں ہوں بیدھائیت ہوں ان کے فتزی بارے میں نے دیکھے اس لیے چھوڑ کر اپنے گھر کانگرس میں واپس آئے یہ موف 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 کا جن جنا فروری میں بنے گی وہ بجٹ لائے گی اور کوئی گیرنٹی نہیں ہے یہ جو موف موف بجلی پانی یہ موف چیزیں جاری رہیں گی یہ ختم کر دی جائیں گی اور آپ پر بوجھ ڈالا جائے گا یہ اب سن لیجئے گا کیونکہ بجلی کمپنیوں کا یا ہریانہ سے جو پانی لے رہے ہیں آٹھ ہزار کروڑ کا بقایا ابھی دلی سرکار کے اوپر ہے اس لیے کہہ رہی ہوں وہ کرز چکانا ہے دلی سرکار کو وہ کرز چکانا ہے تو یہ مفت کی اعلان گھوشنہوں کو انہیں بند کرنا پڑے گا اور چناف کے بعد وہ بند کر دیں گے اگر اتنی امانداری تھی کیجری وال تو یہ گھوشنہیں بندنا میں کر کے کیوں یہ فائدہ میری بہن بیٹیوں کو نہیں دے دیا میں یہاں پر جتنے بھی ہمارے یوہ کانگریس کے گھوشنہ پتر میں لکھا ہے جب شیلہ دکشک مکہ ملکری تھی دلی میں سرکار تھی تب کانگریس دلی سرکار کا بجت تیس تیس ہزار کروڑ تھا آج دو ہزار بیس میں دلی سرکار کا بجت دگنا ہے ساٹ ہزار کروڑ آج کی جیل میں کچھ نہیں آ رہا ہے مفت کی بجنی کا فائدہ بجنی کمپنیوں کو مل رہا ہے وہ لاب آپ کو مل چاہیے وہ سب سیڈی کا لاب آپ کو مل چاہیے لیکن راہل جی کی پکار بے روزگاری پہ وا یہ مارا کانگریس نے دیا ہے راہل جی کی پکار بے روزگاری پہ وا اس یوجنہ کے تحت پانچ لاکھ ضرورت مند گریب پریواروں کو ہر سال کانگریس کی دلی سرکار بہتر ہزار روپیہ مہینہ آپ کے سیدھا بینک خاتوں میں ڈالے گی یہ کانگریس نے کہا یہ سبسیڈی کا پیسہ بجلی کمپنیوں جل بورٹ کے دوسرے پانی چوروں کے پاس نہیں جائے گا یہ پیسہ سیدھا کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ پانچ لاکھ گریب ضرورت مند پریواروں کو کانگریس دلی بہتر ہزار روپیہ مہینہ ان کے پینکھاتوں میں دی میں اسی کے ساتھ آپ سبھی کو کہوں گی الکا لاما کو کسی سٹار پرچارک کسی بٹ نیتا کسی فلم سٹار کو بلانے کی ذو نہیں ابھی فون آیا تھا کہ فلم سٹار نگمہ جی میرے لئے آنا چاہتی شترگن سینہ جی راج پپر صاحب کانگریس کے نیتا ہے سانسد ہے وہ سب کانگریس کے لئے دل لیمی پرچار کر رہے پر میں نے اسے نیویدن کیا کہ الکا لاما اپنی جنتہ کے دم پر پھورا چنا گھر گھر جا کر میں پرچار کیا اگر کام نہیں کیا ہوتا تو سونیا گانڈی جی نے مجھ سے پوچھا تھا الکا لاما تم چنا کہ سے لڑنا چاہتی سونیا جی نے جب پوچھا اپنی اچھا ظاہر کی الکا لاما کو 2015 میں یہاں کے لوگوں نے خوب پیار اور سممان دیا اور پہلی محلہ بی بھائیت بننے کا سممان دیا الکا لاما دنڈی کی ستر سیپوں میں اگر کہیں چنام لڑنا چاہے گی تو وہ یہی سیپے گی چاندنی چوک بیدھان سبھا کی سیپے گی تاکہ میں ادھورے کاموں کو آگے لکھ جا سکو اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے کیے گئے بھائیوں کو میں پورا کر سکو یہ تیسلہ اب آپ کے اوپر میں چھوڑ کا جا رہی ہے آج پورے لگ بھگ تین مہینے ہونے والے اپنا گھر بات چھوڑ کر آئی ہوئی کیونکہ شریمتی سونیا گاندی جی سے وائدہ کر کے آئی کہ یہ جو سیٹ چاندنی چوک بیدھان سبھا یہ کانگرس کا گڑ رہا لوگوں کا وشواس رہا پندرہ میں میری وجہ سے یہ سیٹ کانگرس سے آم آدمی پارٹی میں گئی جو وجہ میں بھی وائدہ کیا ہے سونیا گاندی چی سے اب اگر گھر واپس مہٹوں گی تو کانگرس کی اس سیٹ کو واپس کانگرس کی چھولی میں ڈال کر ہی مہینے آج مہینے آج میرے پچاسی سال کے پیتا جی بائیس سال کا بیٹا آج میرے ساتھ یہاں پر ہے آج میرے ساتھ آم آدمی پارٹی میں جو مجھے راملی میدان میں سنگرش کرتے ہوئے ملے تھے آج وہ سبھی لوگ چاندنی چوک کے آم آدمی پارٹی کے سنگرش کے عدولت ساتھ دھنیوات کرتی وہ بھی آج سبھی اس مجھ پہ مجھے طاقت دینے کے لئے کھڑے میں دھنیوات کرتی ہوں کانگرش کے پارٹی کانگرش کے ایک ایک صدق کا کی آج کانگرش کا یہ پریوار ایک جت ہے اور میرے ساتھ کانگرش کو ماتر چاندنی چوک پریدان سباہی نہیں پوری دنی میں گریب اور آم آدمی کی آواز کو ایک کرتے ہوں وقت لانے کے سنگھوش کر رہا میں یقین دلاتے آپ کو نراش نہیں دنگی آپ کو نراش نہیں دنگی ابھی بغوان نے چاہا بغوان کانگرش پارٹی کانگرش پارٹی کانگرش آپ شبی سے کہوں میں نے پاتے رکھ لی تھی آپ کے ساتھ نے پوری طرح سے رکھ دی آپ کو امی د جو ستر پار پندرہ نے کھار گئے دی سر پر پہنچا دی جو کہہ رہے ہمارا انتیو جناوی بھائی ووٹ دے دو اس کے بعد شرع نہ پائیں گے لیکن آپ کو اپنے بچوں کے بہش کی چلتہ کرنی آپ کو اپنی بہن بیٹھیوں کی چلتہ کرنی آپ کو اپنے دلی کے بہش کی چلتہ کرنی میں امید کرتی آپ کبھی شور دلاتی آپ چلتہ چلتنی چلتہ دان سبھا مجیور تیلہ کا بہش نہیں آپ دلی کا بہش کریں گے اور آپ کو یقین دلاتی پچیس سالوں سے ہندوستان کی راج نیتی میں ہوں پچیس سال میرا سنگرش کبھی سنجھو نہیں کیے کبھی کوئی تاغ نہیں لگنے رہے کی یہ نشا مافیاؤں سے ملے ہوئے داری کے ٹھیکوں میں ان کی داری ہے بھوم مافیاؤں سے ملے ہوئے ہیں یہ بیلڈر مافیاؤں سے ملے ہوئے آج آپ کے سامنے کہ جا رہی بھائیدہ کیا تھا پندرہ میں بھی درستہ چاریوں کے سامنے لڑ رہی تھی انہی بھرستہ چاریوں کو آپ میں ہارا کر گھر بکھا دیا تھا لیکن بیس میں ایک بھر پھر وہی دونوں وہی دونوں بھرستہ چاری ہارے ہوئے ٹھکے ہوئے بزرگ ہو گئے لیکن سکتہ کرسی کا لالت چھوٹ نہیں ایک بار پھر سے میدان میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوٹ کر جا رہی یہ فیصلہ اب آپ کو کر نا کی کن تینوں میں سے ایک امیدوار میں ہمارا بھوشی بچوں کا بھوشی اس مجرور چندرابل کا بھوشی چھپا ہوا ہے پیکر کے آئی ہے کہ اب اب ایک بار گلتی ہوئی تھی کونگرل چھوٹ کر راملیلا مہدان تک اوچی تھی وہاں تک تھی تھا گلتی یہ تھی کہ جب پارٹی بنی سنجھو تے شروع ہوئے مفت 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 کی چادر چڑھا دی گئی کس پہ بیرز گاری پر مفت 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 کی چادر چڑھا دی گئی کس پہ مہگائی پر تاکہ یہ بنکاب نہ ہو لڑنے اور دھرنے لڑنے اور دھرنے میں پیتے پان سال اب دنڈی کہہ رہی ہے بس کرو کیجری وال ہمیں معلوم پان سال ہمارے لڑنے اور دھرنے میں پیتے ارون کیجری وال کہتے ہیں چناب لڑنے کیلئے پیسا نہیں کیجری وال کے امید وار یقین ہو سکتا ہے یہاں سے جو پیتا لڑ رہا ہے اس کے پر پیسا نہیں ہے چناب لڑنے کے لیے اس سے بڑا اور بھتا بھتا مزاگ کیا ہو سکتا ہے کے جری وال یہاں کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں جنہیں پندرہ میں نے ہرایا تھا کی اس کے پاس چناب لڑنے کے لیے چالیس بدھائیت تھے ہمیں ہوای جہاچ کی ٹھکیت دی چالیس بدھائیت کو الانکر کے کام چھڑا کے کبھی مدی پردیش جاؤ کبھی راجستان جاؤ کبھی چھتیز گر جاؤ ارے کیجری وال جی بھیج رہے دلی والوں نے ہم نے یہی تو کہ کیجری وال جی دلی کے لوگوں نے اتنا بہمت کبھی کانگریس کو بھی نہیں دیا جی دلی میں رہو کان کرو لیکن کیجری وال کا لالچ ختم نہیں ہوا مدی پردیش چنام لڑ لے گئے چالیس چالیس بدھائیکوں کو بھیجا کروڑ روپی امیدواروں کو خرچ کر کے وہاں پر خرچ کیا دلی پوچھ رہی ہے کیا دلی والو کیا دلی والو مجر چندرابل والو کیا تم نے کیا کیا کیجری وال کو وہ پیسہ دیا تھا کیا وہ چندہ آپ نے دیا تھا کی کیجری وال مدھے پردیش راجستان جاؤ چھتیز گھر جاؤ امیدوار کرو چنام یہ پیسہ کہا سے آرہا تھا وہ پیسہ کیجری وال تو اماندار ہے پیسہ تو نہیں ہے چنام چندہ مانتے دلی لیکن ان راجیو چنام مدھے کروڑا رکھا ہریانہ میں سنیے گا کہتے تھے برستہ چار سے لڑنے آئے وہ کیسی لڑائی تھی تمہاری برستہ چار کے خلاف ہریانہ میں چنام لڑنے گا زمانت زبط کرا کے کیجری وال واپس لوٹے کیوں ایسا ہوا ایسا کیسی لیے ہوا کیونکہ ہریانہ میں ایک چھوٹالا پارٹی ہے کیجری وال نے اس پارٹی کے ساتھ گٹھ بندن کر لیا وہاں کا جو کارکر کا کرانتی کاری تھا وہ کیجری وال کے خلاف ہو گیا اس نے کہ بھائی ووٹ بٹے گا کانگریس ہارے گی اور جو لوگ بے روزگار کسان ترست ہے اس کو مار پڑے گی لگن کیجری وال نے گٹھ بندن کیا کس سے کیا جو تالہ بھائیوں سے کیا باپ اور بیٹا شکشہ بھرتی گھو ٹالے میں برستہ چار میں دوشی قرار دیئے جیل ریوال انہی برستہ چاریوں سے جو جیل میں بیٹھے ان کی پارٹی سے سمجھوتا کر کے سرکار بنانے کا سپنا دیکھ رہا تھا اور زمانت ضبط گھرا کر موکی کھا کر ڈلی آیا گا میں آپ کو کہ ڈلی کے مدد ٹیوی کھول رہے اکبار کھول لیے آج ایسے مددوں پر چناب ہو رہا جسے گریب کا مجدور کا کسان کا بیرزگار ہوا کوئی لین دین نہیں نفرت زہر ہندو مسلم نرسی نگرکت کانون کو مددہ بنا کر نفرت اور زہر کے بیچ بوئے جا رہے ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے جامعہ مسجد علاقہ بھی میرا ہے وہاں کی بی بدائے ہو چاندری چوٹ کی بی بدائے ہو اور یہاں کی بی بدائے ہو ہمیں ایسا بدائے چھونا چاہیے ایسا نیتا جو ہندو اور مسلم اور سکھ حسائی ہے سب کو ساتھ لے کر امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر ہو ستھ کے حق عدی کاروں کے لیے سب کو نیائے دلانے کے لیے بھمشے کی لڑائی کو آگے لے کر جا سکے میں اپیل کرتی ہوں مجلو ٹیلا چندرہ ور کے پمان بھینے سے لگ پچاس ہزار لوگ پچاس ہزار مد داتا ماتر چاندنی چو گذان سبا کی اسی مجلو ٹیلا چندرہ ور سویل لائن گوڑ میں آتے اگر میرا مجلو ٹیلا یہ جو گوڑ سویل لائن گوڑ اگر یہ خیصلہ کر دے کہ ہمیں بٹنا نہیں ہمیں ایک پر اپر گوٹ کرنا یہاں پر امیدوار دیش کا پر بھان منتری نہیں یہاں مردی جی چناؤ نہیں لڑ چھرے دو ان دو ان دو بڑے چھرے پر بھان منتری اور مردی کے پیچھے چھپایا جا رہا ہے چھپایا جا رہا ہے اور الکھا لاما کسی کے چھرے کے پیچھے نہیں تھے الکھا لاما کے پر چھرے جو بھی منج پہ تھے جنہیں آپ نے مجھ سے پہلے زنا وہ یہی مجھنو پیلا چندر آول کے لوگ تھے وہی میرا گواہ تھے وہی میرے سٹار پر چار تھے انہوں نے اپنی خود زبان سے آپ کو پان سالوں کے میرے کاموں کے بارے میں بتایا لیکن میں آپ سے کہوں گے اصلی چہرہ کون ہے اصلی امیدیار کون ہے وہ تین امیدیاروں کو سامنے رکھ لیجیے گا ان کی فوٹیوں کو سامنے رکھ لیجیے گا کہ کون ہے تین لو ستر کے پار دو امیدیار ایک بھاج پا اور ایک گیجری وال کا جو پانگو سے توڑ کر ٹکیتہ لالچ دیکھ کر چلا نہیں جا رہا گوٹ پیٹ لے صرف گوٹ پیٹ کے پیٹ کو ہرانے کے لیے آئے چاندری چک بہت بڑا نہیں گا رہا جام مزدی میں چھار پانچ گلیاں گھوم رہے اور آپ کی بیٹی بہن چھوٹ پانچ منزل میں چڑھ کر اپنے بزر ماں باپ کو میٹر ان کا حال چل پوچ کر اپنے کاموں کے کلم سو پین دو ہزار ہے دو ہزار پچیز تک آپ کو ایک بیٹھائیک چھننا ایک ایسی آواز چھنی ہے جو آواز کل آپ چھن کر چھتا کر بیدائک بنا کر گلی کی بیدان سبا پہنچ آئے اور وہ پیٹی بہن وہ آپ کی بیدائک جب آپ کی آواز کو بیدائیں تو آپ کو اپنے پر گر اور تک محسی سے کہ گر ہے ہم نے ایک ایسی ہوا پیٹی بیٹی کو اپنا بیدائک چنکر بیدان سبھا میں بیدائے جو ہمارے لیے آواز بن کر ان لیے سبھا رہی ہے ہمارے ہر ادھکار ہمیں بنا رہی میں کل جام مرزد ہاتھ کازی چوب پر پرینکا گاندھی جا رہی ان کے ساتھ کانگریس کے نیتا راہی گاندھی بھی ایک بڑی چند سبھا کو سنبیج کریں ہم یہاں سے بہت ہی میری بہنے نے ہاتھ کڑا کریں جو جانا چاہتی تھی پرینکا گاندھی اور راہی گاندھی کو سننے کے لئے میں اپنی بہنے کو کہہ رہی ہوں جو میری بہنے یہاں سے وہاں جانا چاہتی ہے پرینکا گاندھی اندرا گاندھی کی پردی راہی گاندھی کو سننے کے لئے کانگریس کو دھانک دونے کے لئے کل یہاں پر شکرم کو پانچ بجے ہم اپنی دھانوں کے لئے اپنے ہی آن کے لئے اپنے دھائیوں کے لئے کل شکرم پانچ بجے بس مگا دلگے جو دھانے گاندھی کو سننے جانا چاہتی میں لے جاؤں گی کہ میں کہ چاہتی لئے وہ میرے بھویشے کے انہیں سنیے کہ آپ کے لئے ضرور کی سوچ رکھ ہے میں آئی کا نام با انہیں اپنی آٹھ وروری کانگرنس آب سمیشان ایک نمبر پتن پر بور دی جئے آٹھ وروری کانگرنس ہاتھ کانیشان میں اپنی تمام دہلوں کا پہ دن سے دھنے وار کرتی بہت دی رات نے دن بزار کیا میں اپنے بھائیوں کا بڑے بزیور گوشا مات آئے بھینے کا دھن وار کرتی ہے کہ آپ سمی نکائی کر آئے اتنا اکنبہ یا رب بیٹے مجھے سنائے